ہمارا روحانی سفر پیروں کے تلووں سے لے کر سر کی چوٹی تک ہے اور اس سفر کی دو منزلیں ہیں ایک آنکھوں تک ہے اور دوسری آنکھوں کے اوپر ہمارے شریر کے اندر آتما اور من کا جو ستھان ہے وہے ہماری آنکھوں کے پیچھے ہے جسے مسلمان فقیروں نے نکتے سویدہ کہہ کر بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ نے جسے گھر کا دروازہ کہہ کر سمجھایا ہے رشی مونیوں نے اس کا ورنن، شیو نیتر اور دیوی چکشو کہہ کر کیا ہے گرنانک صاحب اسے گھر در یعنی گھر کا دروازہ یا تل کہتے ہیں اگر ہم کوئی بات بھول جائیں اور اسے یاد کرنا چاہیں تو ہمارا ہاتھ قدرتی طور پر ماتھے پر آ کر ٹک جاتا ہے کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے ہم کبھی ٹانگوں پیروں پر ہاتھ نہیں ٹکاتے آنکھوں کے بیچ اور پیچھے کے ستھان کا ہمارے سوچنے وچارنے کے ساتھ بڑا گہرا سمبند ہے ہم سب کا خیال یہاں سے اتر کر نو دواروں کے ذریعے ساری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے گرو رام داس جی فرماتے ہیں ہمارا خیال تیسرے تل سے اتر کر پل پل ساری دنیا میں پھیلتا جاتا ہے اور من ایک کشن کے لیے بھی آنکھوں کے پیچھے نہیں ٹھہرتا جب تک من آنکھوں کے پیچھے نہیں ٹھہرتا تب تک یہ اپنے گھر ترکوٹی میں جا کر نہیں سما سکتا ہمارے شریر کے نو دروازے ہیں دو آنکھیں دو کان کے سراخ دو ناک کے سراخ موں اور نیچے دو اندریوں کے سراخ ان نو دواروں کے ذریعے ہمارا خیال ساری دنیا میں پھیلتا ہے کتنی ہی اندھیری کوٹھری کے اندر جا کر کیوں نہ بیٹھ جائیں باہر کتنے ہی تالے کیوں نہ لگے ہوں ہمارا من وہاں نہیں ہوگا باہر ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہوگا ہمارے من کو دلیلیں کرنے کی اور سوچنے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اس کو مہاتمہ سمرن کرنا کہتے ہیں سمرن کرنے کی ہر ایک کو قدرتی عادت پڑ چکی ہے ہم کبھی ایک منٹ کے لیے بھی سمرن کے بینا نہیں رہ سکتے کوئی بال بچوں کا سمرن کرتا ہے کوئی گھر کے کامکاج کا کوئی دفتر کھیتی یا کاروبار کا سمرن کرتا ہے جس کا بھی ہم سمرن کرتے ہیں اس کی شکل ہماری آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اگر بچوں کا سمرن کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں ان کی شکلیں آنکھوں کے آگے آ جاتی ہیں اگر گھر کے کامکاج کے بارے میں خیال آتا ہے تو گھر کے کاروبار آنکھوں کے آگے آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کو مہاتمہ دھیان کرنا کہتے ہیں جس کا ہم سمرن کرتے ہیں اس کا دھیان بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں جن جن شکلوں اور پدارتوں کا سمرن اور دھیان پکتا جاتا ہے ان کے ساتھ ہمارا موہ یا پیار بھی پیدا ہو جاتا ہے سمرن اور دھیان کے ذریعے ہمارا ان کے ساتھ اتنا لگاو اور پیار پیدا ہو جاتا ہے کہ رات کو ہمیں سپنے بھی ان کے ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں موت کے وقت انہی کی تصویریں ہماری آنکھوں کے آگے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور موت کے سمیں جس اور بھی ہمارا خیال ہوتا ہے اسی رو یعنی دھارہ میں ہم بہنا شروع کر دیتے ہیں جہاں آسا تہاں باسا موت کے بعد موہ اور پیار کے بندے ہم بار بار دنیا میں آتے ہیں اور چوراسی کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں اس لیے مہاتمہ سمجھاتے ہیں کہ سمرن اور دھیان کی ہمیں قدرتی عادت پڑی ہوئی ہے اس لیے اس قدرتی عادت سے فائدہ اٹھاؤ اور دنیا کے سمرن اور دھیان کے ستھان پر مالک کے نام کا سمرن اور دھیان کرو کیونکہ سمرن کو سمرن کاٹے گا اور دھیان کو دھیان کاٹے گا پانی کی ماری ہوئی کھیتی پانی سے ہی ہری بھری ہوتی ہے دنیا کی ناشوان چیزوں کا سمرن کر کے ہم ان سے موہ یا پیار کیے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارا ساتھ دینے والی نہیں ہے ان کا موہ یا پیار ہمیں بار بار دے کے بندھنوں کی اور لے آتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس مالک کے نام کا سمرن اور دھیان کریں جو کبھی فنہ نہیں ہوتا جس کی انش ہماری آتما ہے اور جس کے اندر وہ سمانہ چاہتی ہے گروہ ارجن صاحب فرماتے ہیں نہچل ایک آپ ابیناسی سو نہچل جو تسیتے آئیدہ وہ پرماتما نشچل ہے وہ کبھی جنم اور مرن کے دکھوں میں نہیں آتا جو اس کا دھیان کرتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں اس کا سمرن کرتے ہیں وہ بھی نشچل ہو جاتے ہیں ان کا بھی مرن جنم کے دکھوں سے چھٹکارہ ہو جاتا ہے ہمیں آنکھوں کے پیچھے اپنا خیال جمع کر پرماتما کے نام کا سمرن کر کے اپنے پھیلے ہوئے خیال کو واپس اکٹھا کر کے اسی کیندر پر اکاغر کرنا ہے یہ اتنا سرل اور آسان طریقہ ہے کہ چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے تک اسے آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ سمرن کرنے کی عادت تو قدرتی ہی سب کو پڑی ہوئی ہے ہمیں دنیا کا سمرن کرنے کی اس عادت کو چھوڑ کر من کو اس مالک کے نام کے سمرن میں لگانا ہے جب سمرن کے دوارا ہمارا خیال الٹ کر آنکھوں کی طرف اکٹھا ہوتا ہے تو من اس جگہ ٹکتا اور ٹھہرتا نہیں ہے کیونکہ اسے بار بار نو دواروں کے ذریعے باہر دوڑنے کی عادت پڑی ہوئی ہے اس اندھیرے اور شونے میں من کو کھڑا کرنا بڑا مشکل ہے جب تک ہم من کو کسی کے سوروپ کے دھیان کا آدھار نہیں دیتے اور اسے وہاں ٹھہرانے والی کوئی چیز نہیں ملتی تو ہمارے خیال کے لیے وہاں ٹھہرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے مہاتمہ سمجھاتے ہیں کہ من کو وہاں کھڑا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کے سوروپ کے دھیان کا آدھار دینا بڑا ضروری ہے اگر سمرن سے دھیان اکاگر ہوگا اور دھیان سے اندر ٹکے گا تو سوال ہے کہ دھیان کس کے سوروپ کا کرنا چاہیے یہ بڑی سوچ اور وچار کرنے یوگے بات ہے کیونکہ جس کے بھی سوروپ کا دھیان کریں گے قدرتی ہی ہمارا اس کے ساتھ موہ یا پیار پیدا ہو جائے گا اور جہاں وہے جائے گا ہم بھی اس کے موہ یا پیار میں بندے ہوئے وہیں جائیں گے اس بات پر وچار کرنے کے لیے ہم ساری دنیا پر نظر ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے دھیان کے قابل ہو سکتی ہے جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں یہ سب پانچ تتووں کی بنی ہوئی ہیں ہر ایک چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تتو موجود ہے منوشیہ کے اندر پانچوں تتو موجود ہیں اس لیے مہاتمہ ہمیں رچنا کا سرتاج یا اشرف المخلوقات اور پانچ تتووں کا پتلا کہتے ہیں تتووں کی درشتی سے ہم رچنا کو پانچ شرینیوں میں بانٹ سکتے ہیں پہلی شرینی وہ ہے جس میں پانی کا تتو پردھان ہے اس میں پھل پھول سبزی اور پیڑ پودھے آتے ہیں اگر ہم پانچ تتووں کے پتلے ہو کر پیڑوں پودھوں آدھی کا دھیان کریں گے تو ہم انتی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا دھیان ہمیں انہی کے جامعے میں یعنی پیڑوں پودھوں آدھی کے جامعے میں لے جائے گا اس لیے پورا ونسپتی جگت ہمارے دھیان کے قابل نہیں ہے دوسری شرینی کیڑے مکوڑے سامپ بچھو وغیرہ کی ہے جن کے اندر دو تتو پرتوی اور اگنی موجود ہیں یہ بھی ہمارے دھیان کے قابل نہیں ہو سکتے تیسری شرینی پکشیوں کی ہے جن میں تین تتو ہیں ہوا پانی اور اگنی اگر ہم پانچ تتووں والے منوشیے ہو کر گرود مور چڑیوں آدھی کا دھیان کریں گے تو ہم ان پکشیوں کے جامعے میں آ جائیں گے ہمارا مقصد تو انسان کے جامعے سے بھی اوپر جانے کا ہے اس لیے یہ شرینی بھی ہمارے دھیان کے یوگی نہیں ہے چوتھی شرینی چوپائوں جانوروں کی ہے جن میں بدھی یا آکاش نہیں ہے باقی چار تتو موجود ہیں جس کا دھیان کریں گے موت کے بعد اسی کا روپ دھارن کرنا ہوگا اس لیے گائیں بیل گھوڑے وغیرہ بھی ہمارے دھیان کے قابل نہیں پانچویں شرینی خود انسان کی ہے اور ہر انسان میں پانچو ہی تتو موجود ہیں اس لیے قدرتی طور پر من میں یہ وچار آتا ہے کہ انسان انسان کا دھیان کرے تو کیوں کرے خاص کر آج کل کے زمانے میں جب ہمارے سب کے ادھکار سمان ہیں اب انسان انسان کا دھیان نہیں کرتا دیوی دیوتا کسی نے آج تک دیکھے نہیں گائے بھینسوں کی بولی سمجھ نہیں آتی اور مالک کے سوروب کا پتہ نہیں اس نکتے پر پہنچ کر بہت سے لوگ پرماتما کی ہستی سے ہی انکار کر دیتے ہیں اور باقی سب بھی اس الجن میں پھنس جاتے ہیں کہ اب کون سی چیز ہمارے دھیان کے یوگے ہو سکتی ہے مہاتما ایک بہت اچھی مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ اگر ایک کمرے میں بہت سے ریڈیو رکھ دیں جن کا کنیکشن کسی بیٹری یا بجلی سے نہ ہو تو ہم کبھی کسی دیش کی خبریں نہیں سن سکتے لیکن ان کا کنیکشن اگر کسی بیٹری یا بجلی سے ہو جائے تو ہم جس دیش کی چاہیں خبریں سن سکتے ہیں اسی پرکار ہمیں ان مالک کے بھکتوں اور پیاروں کی خوج کرنی ہے جن کا کنیکشن یا تار پرماتما کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اپنی بھکتی اور پیار کے بندے ہوئے واپس جا کر اسی پرماتما سے مل جاتے ہیں اس لیے ہم بھی ان کے سوروب کا دھیان کر کے ان کے ساتھ پیار کر کے واپس جا کر اسی پرماتما کے اندر سما جائیں گے گرورجن صاحب سمجھاتے ہیں گر کی مورت من میں تیان اکال مورت ہے ساد سنتن کی تھاہر نیکی تھیان کو یعنی ستگرو کے تصور یا دھیان کو ہمیشہ من میں رکھو یہ سوروب ہی دھیان کرنے کے یوگے ہے یہی سوامی جی مہاراج کا بھی اپدیش ہے گرورو کا دھیان کر پیارے بینا اس کے نہیں چھٹنا عیسیٰ مسیح بھی اسی اور اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں میں نے اس پرماتما کو دیکھا ہے تم نے مجھے دیکھا ہے اسی لیے تم نے بھی اس پرماتما کو دیکھا ہے اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے بھاو ستگرو کے سوروب کے دھیان کے دوارا ہم واپس جا کر اس پرماتما میں سما جاتے ہیں دھیان کے دوارا ہمارے خیال کو آنکھوں کے پیچھے ٹھہرنے کی عادت پڑ جاتی ہے دھیان ہمیں اپنے ستگرو کا کرنا ہے جنہوں نے مالک کی بھکتی کا طریقہ اور راستہ ہمیں بتایا ہے جب سمرن کے دوارا ہماری سورت تیسرے تل میں اکاغر ہوتی ہے دھیان کے دوارا وہاں ٹھہر جاتی ہے تب ہمیں اپنے آپ پتا چل جاتا ہے کہ آنکھوں کے پیچھے ایک بہت میٹھی اور سریلی آواز آ رہی ہے یہ آواز مالک کی درگاہ سے اٹھ رہی ہے اور ہر ایک منشیہ کے اندر ہے یہاں کسی قوم مذہب یا ملک کا سوال نہیں ہے چاہے ہم ہندو ہوں یا سکھ مسلمان ہوں یا عیسائی جو بھی بھاگشالی جیو اپنے خیال کو آنکھوں کے پیچھے اکاغر کرتا ہے اس کا خیال اپنے آپ اس آواز کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی صورت شریر کو خالی کر کے تیسرے تل میں اکاغر ہو جاتی ہے اور شریر سن ہو جاتا ہے اس ابھیاس یا کریا کو مہاتمہ نو دوارے خالی کر کے دسویں گلی میں جانا یا جیتے جی مرنا کہتے ہیں کیونکہ خیال کو آنکھوں کے پیچھے اکاغر کر کے اس میٹھی اور سریلی آواز کو سننے سے آتما اور من نو دواروں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ان کا سمبند اس دنیا سے بلکل ٹوٹ جاتا ہے دنیا کے سب دکھ بھول کر منوشی اپنے اندر شبد کی ستھائی خوشی کا انوبھو کرنے لگتا ہے کبیر صاحب اس بارے میں فرماتے ہیں کبیر جس مرنے تے جگ ڈر ہے میرے من آنند گرو نانک صاحب فرماتے ہیں نانک جیوتیا مر رہیے ایسا جوگ کمائیے بائبل میں سینٹ پول بھی کہتے ہیں میں پرتی دن مرتا ہوں مولانا روم حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں موتو قبل انتموتو یعنی موت سے پہلے مرو پرسد مہاتمہ دادو صاحب اپنی وانی میں فرماتے ہیں جیوت ماتی ہوئے رہے سائیں سنمکھ ہوئے دادو پہلی مر رہے پیچھے تو سب کوئے گرو عمرداز جی فرماتے ہیں ست گرو سیوے تا مل جائے جیوت مرے حرسیوں چتلائے دریہ صاحب فرماتے ہیں دریہ گرو گروہ ملا کرم کیا سب رد جھوٹا بھرم چھڑائے کر پکڑایا ست شبد اسی پرکار گروہ ارجن صاحب فرماتے ہیں مٹے اندیرہ اگیانتا پائی کمل ہووے پرگاس گروہ بچنی سکھ اپجے پائی سب پھل ست گروہ پاس اس میٹھی اور سریلی آواز کو ہی جو آنکھوں کے پیچھے سے آ رہی ہے مہاتمہ شبد یا نام کہہ کر پکارتے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے مذہب ہیں سب کے ریتی رواج یا شریعت الگ الگ ہیں لیکن جو اصلیت ہے حقیقت ہے روحانیت کا مول ہے وہ ہر دھرم یا مذہب کی تہہ میں ایک ہی ہے اس روحانیت کو الگ الگ مہاتماؤں نے الگ الگ لفظوں کے دوارہ سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن مطلب سب کا اسی روحانیت سے ہے اسی نام یا شبد سے ہے جو ہر ایک منشی کے اندر موجود ہے ہمیں باہری لفظوں کے بحث مباحثے میں نہیں الجنا چاہیے ہمیں تو اپنے شریر کے اندر اس کیندر پر اپنے خیال کو ایک آگر کرنا ہے جہاں وہ شبد دن رات دھنکاریں دے رہا ہے گروہ امرداز جی سمجھاتے ہیں نو در تھاک کے تاوت رہائے دسوے نج کا رواسہ پائے اُتھے انحد سبد وجہ دن راتی گرمتی سبد سناونیا یعنی جب ہم اپنے شریر کے نو دواروں میں سے خیال نکال کر آنکھوں کے پیچھے ایک آگر کرتے ہیں تو ہم اپنے اصلی گھر کے دروازے پر آ جاتے ہیں ہمارا اصلی گھر سچ کھنڈ ہے جہاں پرماتما کا نواز ہے اس کا دروازہ آنکھوں کے پیچھے تیسرا تل ہے اس دروازے کی نشانی یہ ہے کہ اس جگہ انحد شبد دن رات دھنکاریں دے رہا ہے جب تک اس گھر کے دروازے پر خیال کو اکٹھا کر کے شبد کو نہیں پکڑتے تب تک ہمارا مکتی پرابت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت عیسیٰ بھی اسی اور اشارہ کرتے ہیں جب وہ کہتے ہیں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈ ہو تو تم پاؤگے کھٹ کھٹ آؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا خیال کھٹا خیال کھٹی ڈھونڈ ہو구 ш۔ ڈھونڈ ہو ڈھونڈ